نمسکر مکان گیا حد بندی میں دوار کھڑی عورت چلائے میرا مرد گیا نس بندی میں امرجنسی اور نس بندی کے خلاف اس نارے نے دیش میں اندرا کے ویرود میں ایسا ماحول تیار کیا کہ انیس سو ستتر میں جب چنا ہوئے تو کانگریس نپٹ گئی اور جنتہ پارٹی کی سرکار بنی جنتہ سرکار نے اندرا گاندھی کو دو بار گرفتار کیا اکٹوبر انیس سو ستتر میں سی بی آئی نے برشتہ چار کے معاملے میں رات بھر حراست میں رکھا اگرے دن زمانت ملی اور دسمبر انیس سو اٹھتر میں پردھان منطری کے پتیا غلط استعمال کرنے کے آروپ میں تیہار جیل بھیجی گئی اندرا گاندھی اور ہفتے بھر ان کو جیل میں رہنا پڑا اس کے بعد جنتہ سرکار آفسی کھیستان میں گر گئی اور انیس سو اسی میں چنا ہوئے اس چناو میں اندرا گاندھی کو جیل بھیجنے کو کانگریس نے مدہ بنایا اور نعرہ دیا آدھی روٹی کھائیں گے اندرا جی کو لائیں گے اندرا جی کی بات پر مہر لگے گی ہاتھ پر ماحول ایسا بنا کہ دھائی سال میں ہی دیش میں ستہ بدل گئی اندرا گاندھی پھر گدی پر بیٹھ گئی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نعرے بڑے کام کے ہوتے ہیں اور ہمارے دیش کی رازنیت میں تو کہتے ہیں کہ نعرہ اگر لوگوں کے زبان پر چڑ گیا تو سمجھئے آدھا کام بن گیا دوہزار چودہ یعنی پچھلی بار کے چنا میں آپ کی بار موڈی سرکار اور اچھے دن آئیں گے جیسے نعروں نے نعرہ موڈی کو لوگوں کی امید اور بھروسے کا نائک بنا دیا نتیجہ آپ نے دیکھا دس سال سے منموہن سنگھ سرکار سے اکتائی جنتہ کو اپنا نیتہ دکھ گیا آج نعروں کی بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ پردھان منتری نریندر موڈی نے اس بار اب ایک نیا نعرہ گڑا ہے میں بھی چوکی دار تین منٹ پینٹالیس سیکنڈ کے اس ویڈیو کی شروعات موڈی کے بیان سے ہوتی ہے اس کے بعد سرکار نے پانچ سال میں جو کچھ کیا ہے اس کا گیت ہے کسان نوجوان جوان بچی محلہ غریب اور وکاس کے لیے موڈی سرکار نے جو کچھ کیا ہے اس کو بتایا گیا ہے اس میں آپ دیکھیں گے کہ دیش کے ہر حصے ہر طبقے اور ہر عمر کے لوگوں کو شامل کیا گیا ہے یعنی سب کا ساتھ سب کا وکاس کی تصویر صاف کرنے کی کوشش ہے یہ ہر اس بھارتیے میں ہے ایک چوکی دار جسے ہے دیش کی فکر چڑیے میں بھی چوکی دار ہوں کارکرم سے پردان منتری نریندر موڈی کے ساتھ 31 مارچ شام 6 بجے اب سوال یہ ہے کہ نعرے تو بہت ہو سکتے تھے ویسے ہوں گے بھی لیکن اپنے سب سے بڑے پرچارہ بھیان کا نعرہ میں بھی چوکی دار کیوں دیا موڈی نے سوال لازمی ہے لیکن جواب بھی بڑا صاف ہے سنیے پہلے نعرہ چلتا تھا اچھے دن وہ جنتا کہتی تھی آئیں گے یاد ہے آپ کو آج کسی بھی چوکی دار کسی سے بھی آپ پوچھ لو میٹنگ کے بعد آپ جانا دلی میں کوئی بھی آپ کو مل جائے بس یہ شبت کہنا چوکی دار جیسے بھی کہنا ہے آپ چوکی دار بولو دوسرے سائٹ سے پتہ لگے آپ چھوڑ ہیں سنانا آپ نے راہل گاندھی نے نیندر موڈی کی جو کوئر یویس پی ہے یعنی ان کے برینڈ ویلو کی طاقت ایمانداری اسی پر حملہ بولا ہے اور لگاتار بول رہے ہیں راہل اور کانگریس کا موڈی ویرودھی ابھیان ایک دم فوکسٹ ہے وہ دیش کے لوگوں کے بیچ اس بات کو بٹھا دینا چاہتے ہیں کہ رفیل ڈیل جیسی دیش کی سرکشہ کے لیے بڑے سودے میں موڈی نے بے ایمانی کی پردھان منطری نے سویم ائر فورس کا تیس ہزار کروڑ روپے چوری کر کے انیل امبانی کو دلوایا ہے ایسا صرف راہل گاندھی نہیں کر رہے ہیں بلکہ کانگریس کے تمام نیتہ پروکتہ سب اسی کو اپنا سلوگن بنائے ہوئے ہیں اگر ایسا ہی رہا اور جواب اس مورچے پر مضبوطی سے نہیں دیا گیا تو موڈی کی ساکھ کو نقصان پہنچ سکتا ہے یہ اندیشہ بی جی پی کے رننیتی کاروں کو ہوا اور اسی وجہ سے یہ تیہ کیا گیا کہ راہل گاندھی اور کانگریس کا مضبوطی سے جواب دیا جائے موڈی نے مورچہ سنبھالا اور بہت سمجھداری سے ایک کیمپین تیار کیا گیا میں بھی چوکیدار اب تو دیکھیں کہ نرندر موڈی امید شاہ وغیر نے اپنے ٹویٹر ہنڈل کو بھی چوکیدار سے جوڑ دیا ہے یعنی اگر جنتا خود کو ہی چوکیدار بولنے لگے گی تو راہل گاندھی جب پوچھیں گے چوکیدار تو ان کا جواب